آپ کیا کہتے ہیں کون انوالف ہے اس کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ حضرات ہیں اس میں آپ لوگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے اس کے بعد طالبان کا نام بھی لیا جاتا ہے کیا کوئی سیاسی قوت ہے کوئی تیسری قوت ہے یہ کس طریقے سے رکے گا اس کو ہم کنٹرول کس طریقے سے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واضح طور پر آنا چاہیے عوام کے سامنے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں سیاسی جماعتیں بھی ملوث ہیں کیونکہ ہر سیاسی جماعت نے اپنا ایک عسکری ونگ بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عسکری ونگ نہیں ہوگا تو ہماری حیثیت باقی نہیں رہی تو اس لیے جب انہوں نے عسکری ونگ بنایا تو ایک دوسرے کے مخالف کو وہ برداشت نہیں کر پاتے اور وہ پھر اس طریقے سے ٹالگر کے لئے ان کے ذریعے قتل کرواتے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ یہ عمل کمیٹی میں بھی ہوا متحدہ میں بھی ہوا این پی میں بھی ہوا مہاجر قومی محمد میں بھی ہوا اور کلاچی کے اندر چونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے تو یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی نہیں اسی طرح مذہبی طور پر بھی سپاہ صحابہ ہے سپاہ محمد ہے تحریکی جعفریہ ہے ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور یہ ٹارگٹ کلر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا یہ ختم کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں جو میرے سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت خود چاہتی ہے کہ یہ ہوتا رہے اور جیسے انگلیزوں کا قول ہے کہ ان کو آپس میں لڑاتے رہو اور اپنی حکومت کرتے رہو تو یہ وہ چاہتے ہیں حال پندلہ دن مہینہ رکھتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے اس میں بنیادی وجہ سب سے بڑی ہماری عدلیہ بالکل ناکام ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں میں سمجھتا ہوں عدلیہ سے زیادہ ہمارے ملک میں کوئی کرپٹ نہیں اس کی وجہ کیوں ہے اس کی وجہ میں بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں چیپ جسٹس صاحب یہاں آئے اور پندلہ دن تک یہاں انہوں نے اپنی عدالت لگائی لاکھوں کلور روپے خرچ کیا ہوگا اسلام آباد سے لوگ آئے کرتے رہے اور انہوں نے کہا ہم ختم کرنے کے یہ کرنے کے کسی ایک کو سزا نہیں دی اور کسی ایک کے لیے کوئی پندلہ دن یہاں گزاننے کے بعد ایسا فیصلہ سنایا ہے جس کیسے ان کے عام آدونی حسنا ہے ہمارے یہاں سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ مجرم جو ہے مجرم اس کو سزا نہیں ملتی اب ہمارے یہاں دیکھیں سعودی عرب میں آپ چلے جائیے سعودی عرب کے اندر کوئی قصول کرتا ہے کرنے کے بعد اسی وقت تھوڑے دن کے بعد اس کو سزا ہو جاتی ہے ہاتھ کار دی جاتا ہے اس کو قتل کر دی جاتا ہے پھانس ہی دے دی جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں امن و امان ہے ہمارے یہاں دس دس سال کیس چلتے ہیں گواہ مر جاتے ہیں لیکن کیس چل رہے ہیں پھر وہ گواہوں کو دھمکیاں دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جان کی تحفظ کیلئے گواہی دینے کو تیار نہیں میرے پاس ابھی ایک ساتھی آئے کہ میرا بھائی کو قتل کر دیا ہے مجھے معلوم ہے کس نے قتل کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم نے گواہی دی اور تم نے ایف آئی آر کٹوائی تو ہم تمہارے کو بھی صاف کر دیں اب ایسی صورت کے اندر وہ کہہ گا ہے میرا بھائی تو گیا گیا میں بھی جاؤں گا دنیا سے تو میں سمجھتا ہوں عدالتی نظام مکمل طور پر تباہ ہے اور اس کا وہی طریقہ ہے جو اسلام کا قاضیوں کا نظام ہے عدالت کا نظام ہے جیسے مجھرم پکڑا جائے گواہ موجود ہوں اور نہ وکیلوں کی ضرورت ان کو سر عام پھانسی دی جائے میں آپ کے سامنے آج حلفیہ طور پر کہتا ہوں تین آدمیوں کو اگر صرف لٹکا دیا جائے چورہوں کے اوپر اس کے بعد تالگر کلر بھی ختم ہو جائے گا اور یہ موبائل چوری کرنا بھی ختم ہو جائیں گے راستے میں امن و اعمال ہو جائے گا اس کے علاوہ جو موجودہ نظام ہے اگر آپ اس سے چاہیں ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں یا اپنے مفادات کو دیکھا جا رہا ہے عوام کے مفادات کو نہیں دیکھا جا رہا اس کی وجہ سے کتنا نخصان ہو رہا ہے کہ آج لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چوری اور ڈکیٹی کی اجازت دی جائے اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہمارے بچوں کو کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں بجلی مہنگی پانی نہیں وہ گیس کی تکلیف ہے آپ بتائیں اس ملک میں کتنی پلشانی ہے آپ سلوشن یا حل کیا سجزت ہمارے نظرین اس کا حل یہی ہے کہ واحد حل یہ ہے کہ مجرم کو پکڑنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہی اندر نام کا طریقہ کار بھی یہی ہے تو انشاءاللہ والعزیز عمل ہو عمل ہو جائے گا موجودہ آدارتوں میں پہلے تو وکیل جو ہے وہ ایک لاکھوں پہ مانگتا ہے کہ اس لڑنے کے لیے ایک آدمی کے پاپا گھر کے اندر ایک مئیت ہوئی وہ ایک لاکھوں پہ کہاں سے دے گا وہ پچاس آدار کہاں سے دے گا یہ وقالت کا نظام یہ عدالتی نظام بالکل ناکام نظام ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی فیصلے نہیں ہو پاتے ایک آدمی کی زمین پر ایک آدمی ناجائز قبضہ کرتا ہے اور قبضہ کرنے کے بعد پچیس ساتھ تک وہ قابض موجود ہے اور کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ بھی مر جاتا ہے اس کی اولادوں کی اولادیں کیس چل رہی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ بھی بہتر نہیں فیصلے کر رہی ہے حکومت کا انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے اور آپ یہ کہنے گے چلتا رہے گا تو پھر سلوشن کیا ہے کیا ایسا سسٹم آنا چاہیے ان پلیس ہونا چاہیے جس سے ہی بہتری آ جائے سلوشن یہی ہے کہ بلکل میں کہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب آنا چاہیے اور اسلامی طریقہ اکار سعودی عرب کے وہاں کے علماء کو بلائے جائے وہاں جو فیصلہ کرنے والے قاضی ہیں ان کو بلائے جائے کہ کیا بجا ہے کہ آپ کے ملک میں جرائم نہیں ہوتے دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں صفالش کا بڑا فصلہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو بسار کے طور پر سزا ہوتی ہے آئی جی صاحب کو فون آ جاتا ہے کہ یہ میرا آدمی اس کو چھوڑ دوں مطلب پولیس بھی انوال ہوگی تو تمام صورتیں ہیں پولیس بھی انوال ہے عدالتیں بھی ناکارہ ہیں ہماری عرباب حکومت بھی ناکارہ ہیں یہ پورا سسٹم جو ہے ناکام ہو چکا ہے لہٰذا سوائے اس کے اسلامی انقلاب لانے کے اور کوئی حل نظر نہیں آتا وہ اس طرح کیسے آئے گا وہ اس طرح کیسے آتا ہے جو اسلام نے شورائی نظام رکھا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سے آئے گا جمہوریت سے نہیں آئے گا شورائی نظام ہے دول فاروقی کا نظام ہے دول صدیب کا نظام ہے مخصوص لوگ چنے جائیں جو اس ملک کے اندر ملک کا درد رکھتے ہو محب وطن لوگوں اب اس میں ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے ہیں جو محب وطن ہیں آپ جانتے ہیں ان کو لائے جائے اور لانے کے بعد ایک سسٹم منایا جائے آپ مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو شورا سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئٹا شورا کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں پھر آپ طالب اینایزیشن کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس میں یہ پوائنٹس ہیں مطلب اس سے بہتری آئے گیا آپ کا مطلب اسلامی انقلاب یہ ہے نہیں نہیں اسلامی انقلاب یہ ہے کہ جیسے سعودی عرب کے اندر ہیں سعودی عرب میں کوئی طلبہ طالب اینایزیشن نہیں سعودی عرب کی جو کامینہ ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ زیادہ تعلیمی آفتہ کامینہ ہے اس وقت آپ دیکھیں امریکہ سے زیادہ تعلیمی آفتہ کامینہ جو ہے وہ سعودی عرب کی وہاں کیا شورای نظام ایسا ہے وہاں اگر ایک نظام ہو جائے تو بادشاہ کو کوئی دخل مداخلت کرنے کا بس ایک فیصلہ ہو گیا اس پر حمل نہیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی قانون بنتا ہے اس کو حکملان خود توڑتے ہیں عدلیہ خود توڑتی ہے مقلعہ ان کو خود بتاتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے ہوگے تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو لہٰذا اس طریقے سے کبھی تارگر کرنے نہیں ختم ہوگی اب صورتحال یہ کوئی آدمی اس وقت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ لیں یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں میں اس سائٹ ایریا میں موجود ہوں یہاں انڈسٹیاں ہیں لوگ انڈسٹیاں یہاں سے دوسرے ملکوں میں ملتقل کر رہے ہیں اور صرف کیوں کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے در ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اپنی فیکٹری سے لکھل کر گھر جاؤں گا تو میں محفوظ نہیں ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بارہ گھٹے میرے فیکٹری میں بجھنی نہیں ہوگی تو میں مزدور کو تنخواہ کہاں سے دوں گا اپنے اخراجات کیسے پردو کروں گا تو میں ملک کیا کر رہے ہو تو صورتحال بہت بگر چکی ہے ہمیں نہ اس سے مطلب ہے کہ جمہوری حکومت ہو نہ اس سے مطلب ہے کہ فوجی حکومت ہو ہمیں اس بات سے مطلب ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دی جائے اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے آپ سیاسی لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں کہ جمہوریت حال ہے جمہوریت نے کیا کیا آپ بتا رہیے چار سال کے اندر کیا حالات کی اس سے پہلے دس گیارہ سال مشہدہ صاحب رہے انہوں نے کیا کہا بجوی کے لیے کیا کام کیا گیس کے لیے کام گیا تو میں سمجھتا ہوں ایسے دیالتدار افراز الحمدللہ اس پر رکھ میں مل جائیں گے وہ آ کر ایک شورائی نظام بنائے اور برارے کے بعد سعودی عرب کا تنظر نظام جو ہے نافذ کریں وہ نہ طالبیزیشن ہے نہ کوئی اور ہے ایک نظام انہوں نے چلا ہے آج دنیا کے اندر سب سے کم اگر کوئی جلائم ہے تو وہ سعودی عرب میں بہت شکریہ